ہم ابھی روحطاس میں موجود ہیں روحطاس یوں کہیں جو ساسارام میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ نوکھا، قیمور یہ تمام جگہ کی ایسی جگہ ہے جہاں پہ رائس میل کا ادیوگ سکریے ہے اور روحطاس کو چاول کا کٹورہ بھی کہا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی پحل دکھانے جا رہے ہیں سرکار کو آج ایک ایسی سوج دکھانے جا رہے ہیں سرکار کو آج ایک ایسی سمسیہ دکھانے جا رہے ہیں جس کے بجر سے لوگوں کی جو برجگاری یہ وہ تو ہے ہی ساتھ ساتھ جن لوگوں نے رائس میل کو سے اپنا گھر جیبن یا پر چلاتا تھا آج وہ کہیں نہیں کہیں پریسان ہیں، ترست ہیں ہم پرتیک پہلوں پر بات کرائیں گے ہم جو ساسارام میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہیں روحطاس کے رائس میل جو ایسیسن کے ادھیاکش ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پرچہ کرائیں گے خاص کر کے ہم بتا دیں جو یہاں پہ جو ہے چاول کا کاروبار جو ہے وہ کافی سکریہ رہا ہے نوکھا پرسید جگہ رہا ہے جہاں سے چاول کا دیوگ ہوتا ہے لیکن آج یہاں کی میلیں بند ہیں کیوں بند ہیں اس کے پیچھے کیا بجا ہے ہم خود جانیں گے ان سے سب سے پہلے ہم آپ سے آپ کا پریچہ جانیں گے بتائیں اپنا پریچہ ہم نند کمار سنگھ نند کمار سنگھ میرا نام ہے میں رہتاس جلہ رائش میل ایسیسیسن کا ادھیاکش ہوں مجھے اپنا بھی میل ہے اور وہ میل بلکل بند ہو چکی ہے ٹھیک ہے نند کمار جی ہم آتے ہیں آپ کے سارے سمسیاں پہ آتے ہیں ٹوپک پہ آتے ہیں ہم چاہیں گے جو اب سب سے پہلے جو سمسیاں ہے آپ کی وہ آپ بتائیں جو کیا سمسیاں ہیں کیونکہ نند کمار جی کہا گیا ہے جو رہتاس جو ہے چاول کا کٹورہ کہا گیا ہے چاول کا جو دیوگ یہاں پہ کافی پھلا پھولا جاتا ہے لیکن آج اس طرح کے سمسیاں آن پر ہی ہے آخر کیوں کیا ببستہ ہیں کیوں ایسا ہوا ہے کب سے آپ سکریئے ہیں اس میل میں اور آج ایسا ببستہ کیوں ہوا اس کے پیچھے ٹوٹل جو ورطمان اور جو پہلے کی باتیں ہیں جو بھوشم ہونے بالی چیزے اس کا پڑنام ہے ہم تینوں بات کریں گے پہلے آپ سے ہم جانیں گے میں رائشمیل ادوگ میں دو ہزار دس سے ہوں لیکن اگارہ دو ہزار اگارہ کے بعد جو ہی بیہار سرکار نے اپنا نوڑل ایجنسی اس ایف سی کو بنایا تب سے دھیرے دھیرے بلکل رائشمیل کے حالت بگڑتی گئی جتنے بھی نیجی رائشمیل تھے کوئی اپنے سے رائشمیل بنیا تھا کوئی لون لے کے بھی بنیا تھا لیکن بلکل کلیر کٹ چکتا کر دیا تھا دو ہزار اگارہ کے پہلے جتنی رائشمیلیں تھیں ان لوگوں کو بڑے لوگوں کا درجہ دیا جاتا تھا ہر مل میں کوئی ایسا مل نہیں تھا جس میں کی ڈیڑھ سو سے دو سو لیبر کام کرتے تھے لیکن ان کی ستھیتی ایسی ہو گئی جب سے یہ نوڈل ایجنسی بنا ایس ایف سی اور اس کا جو کام کرنے کا جو ڈھنگ ہے پورا پروڈکشن خریدتا نہیں ہے کشان کا نوڈل ایجنسی ایس ایف سی کو بنانے سے دو تین پہلو پر ہم بیچار کر سکتے ہیں رائشمیل کیوں برباد ہوا اور رائشمیل کے ساتھ ساتھ کشانوں کو کیا نقصان ہوا ان ساری چیزوں کو ہم آپ کو بشتری طرف سے بتائیں گے ایس ایف سی پیکس کے مادھیم سے دھان خرید کرتا ہے اور اس کو دو لاکھ میٹرکٹن ہی چاول یہاں خریدنے کا لکش کبھی دو لاکھ کرتا ہے کبھی ساوا دو لاکھ کرتا ہے یہی اس نیردارید کرتا ہے مثلا ایک پنچائت میں ایک پنچائت ادھاک سے ایک چھے سے آٹھ ہزار کنٹل دھان خرید کرتا ہے باقی جو بھی پروڈکشن ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں گھومتا ہے مارکیٹ میں بکتا ہے انہی میلوں میں جاتا ہے اس کا ریٹ جو بھی رہتا ہے اگر اس کے ریشیو کے مطابق جو ڑیے گا جیسے آج کا ریٹ اٹھارہ سو پندرہ ہو چاہے پہنٹی سو اس کا چاول کا انتیس سو کا ریٹ اور جب اسی ریٹ میں کوئی پرائیویٹ میلر کھریدتا ہے دھان تو اس کا چاول کا بجار نہیں مل پا رہا ہے نہیں بجار مل پا رہنے کے وجہ سے اُس نقصان میں چلا جا رہا ہے اور اسے پسی چونکہ گریبوں کو چاول سرکار دیتی ہے اس میں میرا کوئی بیرود نہیں ہے دینا چاہیے سرکار اگر اسی لیے بنی ہے گریبوں کو چاول کم در پر مہیا کر آوے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو اور ملر ہیں جو اسے پسی کے میں ٹائگ نہیں ہیں ان کی حالت خراب ہو جا رہی ہے چونکہ ان کو مارکیٹ نہیں مل رہا ہے مارکیٹ اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ اگر اُدھان کھر دیں گے تو مارکیٹ میں ان کو بھی اٹھارہ سو سے کم پر نہیں ملے گا اگر اٹھارہ سو کے چاول کو اگر اتیار کریں گے تو کم سے کم ان کو لاغت خرچ لے کر مارکیٹ میں جب سرکاری ریٹ اُنتیس سو کا ہے اگر پچیس سو کے ریٹ میں بھی اگر چاول بک جاتا تو میلر کو کوئی گھاٹا نہیں ہوتا لیکن میلر کا چاول بکتا ہے بائی سو کا اور بائی سو کے ریٹ میں اگر چاول بیچا جائے تو میلر دیوالیا ہو جائے گا اور یہی کارن ہے کہ روحتاس ہی نہیں پورے صوبے بیہار کے جتنے بھی میلر ہیں ان کی پونجی ڈوب گئی وہ بلکل دیوالیا کے کگار پر چلے گئے ہم آپ سے ہزار دس سم سے کریئے تھے پہلے جن کے پاس میلے ہوتی تھی وہ کافی ان کی ایک اخودے میں گنتی ہوتی تھی اور اس کے بعد بتایا جو اپنے سرکار نے جو سسٹم بنایا ان سے جو کہیں نہیں کہیں پرسانی اٹھنے لگی تو ہم ترہ سب پیچھے جاتے ہیں پیچھے میں جو اس سے پہلے جو سرکار دوزر پانچ میں بنی تھی اور اب بات کر رہے ایسی پولیسی لاغو ہوئی آخری کیا ایسی ویوستہ ہے بھی جیسی پولیسی لاغو ہوئی دوہ ہزار ایگارہ کے پہلے میلر کو مارکٹ میں چاول بیچنے کا آدھکار تھا بیچ رہا تھا مارکٹ میں اس کے علاوے ایپ سی آئی اس کے چاول کو خرید کرتی تھی ایپ سی آئی کسانوں سے دھان کھریدتی تھی اور وہاں ایپ سی آئی جو تھای اپنا دھان کھوٹنے کے لیے میلر کو دیتی تھی اور اسے ملنگ کے راکے لیتی تھی ایک پہلو تو یہ تھا یہ سیسٹم صحیح تھا چاہتے ہیں اور دوسرا سیسٹم یہ تھا کہ لیبھی بھی لگاتی تھی سرکار لیبھی کیا ہوتی لیبھی مطلب کہ اپنا پروڈکشن سرکاری بہار سکر لگاتی بہارت سرکار کا نیم تھا راج سرکار لاغو کرتی تھی لیبھی لیتی تھی اور جو اس کا ریٹ تھا اس سے تھوڑا کم دے کر کے لیتی تھی تو بھی کام اچھا بھنگ سے چلتا تھا اور اس کا پروڈکشن کا 50% لے لیتا تھا تو ابھی ملر خوش آل رہتا تھا آج وہ سیسٹم سارا بند ہے ایپ سی آئی کو یہاں سے ختم کر دیا گیا راج سرکار نے نوڈل ایجنسی بنا دیا اس ایپ سی کو یہ اس ایپ سی کیا کرتا ہے اس کا کیا کام ہے جو آپ اس ایپ سی کے جو نام لے رہے ہیں اس کا کیا کام ہے اس کا آپ کو نقصان میلر کو کیا نقصان ہو رہے ہیں ہم اس پہ جانے اس میلر کا یہ نقصان ہے کہ اس کے چاول کا مارکٹ نہیں ہے یہ ری سائیکلنگ کرتا ہے ری سائیکلنگ کیا مطلب ہے کہ کاغج میں دھان خرید لیا 10,000 کیونٹل ایک اپیکس کے مادم سے خریدوا لیا 10,000 کیونٹل اور کاغج میں خریدوایا ایکچوال وہ بیپار کرے گا 12,000 کیونٹل کا 10,12,14,000 کیونٹل اور جو مارکٹ میں گریبوں کے دوارہ جو آناج جو ہے بہت ایسے ہیں ڈیلر ڈیلر جو چاول پرچنج کر لیتے ہیں گریبوں کا جو سہال گریب ہیں وہ نہیں بیچ بیچ دیتے ہیں چاولے بیچ دیتے ہیں اٹھاؤں نہیں کرتے ہیں ہاں اور وہ چاول منڈی میں آ جاتا ہے منڈی میں وہ سستہ مل جاتا ہے وہ ری سائیکلنگ کر کے پھر پورا اس ایس ایسی میں چلا جاتا ہے یہاں کام ایپ سی آئی نہیں کرتی تھی ایپ سی آئی ری سائیکلنگ نہیں کرتی تھی میلر سے ڈائریکٹ لیبھی کے روپ میں چاول لیتی تھی وہ مارکٹ سے نہیں خریدوا کر چاول ڈالواتی تھی یہی ایس ایپ سی اور ایپ سی آئی بے پرک رہے ہیں سر یہ بتائیے جو اچھی کہ اگر ایپ سی آئی سے نہیں ایسے جب لے رہی ہیں تو اس میں میل مالک کو کیا پرشانی ہو رہی تھی ابھی ابھی میل مالک میل مالک کو یہ پرشانی ہے کہ مارکٹ میں میل مالک خردہ اٹھارہ سو کے دھان یا سترہ سو کے دھان خردہ جب اس کا پچیس سو کا بکے گا تب تب پونجی نکلے گا چونکہ چاول تیار کرنے کے لیے کم سے کم ڈیڑھ کیونٹل دھان رہے گا تو ایک کیونٹل چاول ہوگا تب مطلب اگر اس کا ریشیو اگر جو 1.4925 1.4925 اس کا ریشیو ہے چاول پروڈکشن کا تو ہمارے کہنے کے بطلب ہے کہ جو اس ریشیو میں اس کو مارکٹ میں دام نہیں ملے گا تو نقصان ہو جائے گا اس کا لاغت خرچ پڑا رہا ہے پچیس سو سے اوپر ابھی کر رہا ہے بائیس سو کا مل تو بند کرنا پڑے گا وہ تو دیوالیا ہوگا ہی سمسیا پہ ہم جو ہے آگے سمجھ گا آپ کے باتوں کو ہم اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بات کر لیے ہمارے تاکہ آپ سے ایک چیز تو معلوم چل گیا جو سمسیاں کیا ہے ہم اس کو سمجھ لیے جب پہلے جب ایف سی آئی سے آپ لوگ پرزیجنگ کرتے تھے یا ایف سی آئی کے تھوڑ جب جڑتے تھے تو آپ لوگ کو ایک صحیح منافع اور صحیح کام ہوتا تھا جب سرکار نے جب سے یہ جو اپنی ایجنسیوں کو ہائر کیا جو ایجنسیاں آپ کا کہنا اور اپنے جو باتیں کہیں وہ باتیں ہمیں بھی سننے کو ملا ہے جو اکثر دیکھا جاتا ہے جو ڈیلر جو ہے اور جو گریب لوگ ڈیلر کو اُلٹے چاوال بیج جاتا وہیں پہ یہ سمسیاں تو کہیں کہیں ان سب سسٹموں کو لے کر کے جو حمیل مالک کو نقصان ہو رہا ہے اور کیوں نقصان ہو رہا ہے ہم اس پہ بھی آئیں گے پہلے لوگ گرائے لے بات کر رہے تھے تو ان کا بتانا ہے سنیل جی جو کہہ رہے ہیں بات کہیں کہیں جو سماجی کا استر پر دیکھیں اگر سرمی استر پر دیکھیں تو مجدورک پرسانی ہو رہی کیا سچ میں ایسی پرسانی ہے ہم آپ کے جو مانے بھی جانا چاہیں گے ہمارے ادھاکش مہدے نے نے جو بتایا وہ اکچھر سا سہی ہے اور یہ جو سرکار کا غلط پولیسی ہے کہ آپ پیڈی ایسی آپ کے یہاں بیہار میں قریب 40 لاکھ میٹ ٹن پیڈی ایسی چاوال بڑھتا ہے ہمارے یہاں کھرداری ہوتی ہے 20 لاکھ میٹ ٹن ایس ایف سی کے دوارہ چاوال آپ 12 لاکھ میٹ ٹن چاوال بنتا ہے آپ اپنے یہاں پیڈی ایسی میں باتنے کیلئے چاوال آپ کو ضرورت ہے وہ ہے 40 لاکھ میٹ ٹن اگر 40 لاکھ میٹ ٹن کے برابر بھی یہاں میلر سے لے بھی یا ڈائریک میلر سے آپ ٹھیک پیکس سے خرداری کراتے کرائیے اس میں کوئی ہم لوگ کو اتراج نہیں ہے لیکن آپ اپنے بیہار میں جو ضرورت ہے آپ کو پیٹنے کے لئے پیڈی ایس میں اس کے لئے آپ اگر میلر سے چاوال لے لیتے ہیں آپ تب بھی میل چل پڑے گی کیونکہ سرکاری ریٹ مل گیا اس میلر کو اور یہاں روزگار کا بھی سر جن ہوگا ساتھ میں بیو ساہی چلے گا ہماری میل تین ڈائیس میل تھی لیکن آج سب بند پڑی بس بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کچھ کب سے بند یہ ہمارا میل تین سال سے بند ہمارا بھی مطلب یہ سرکار سے مانگ رہے گی جو اس طرح کی سمجھ پن ہوئی ہے ہم بھی مطلب سچ میں باتوں کو سمجھ جانتے ہیں تو یہ کٹنا ہی ہم کو بھی سامنے آرہا ہے تو آخر میل کی بند ہو گئی اس میں کیا سرکار نہیں اور ساکھ ہم لوگ کا ڈیفولٹ رہنے کی چلی گئی تو ہم لوگ تو ایسی مندب بی روزکار برباد ہو گئے ملے ایک طرف سرکار نے بڑی بڑی ملے لگوائی سب شیڑی دی چالیس وار ایک ایک ملوں کو دو دو کڑ سب شیڑی مل اور مطلب بجار نہیں دے سرکار آپ خود خود گئے اس میں دھندے میں آج کرن سمجھ دیکھئے پیس کا چاول نہیں جا رہا ہے رو تاز جیلے میں کیوں نہیں جا رہا ہے بورا نہیں ہے جب آپ کے پاس بیوستہ نہیں ہے نہ بورا کھر گاڑی ہے پلدار ہے کچھ ہے لیکن آپ خرید دیئے گا خرید رہے سرکار سے مانگ سرکار سے مانگ کہ چاہے تو ملرو کو اچید بجار اپل ملرو کے لیے اچید بجار اپل مل مل کے لیے اچید مل 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 ٹکے تب چلا پائیں گے بجار نہیں رہے گا سرکار چاہتے سلج سرکار سرکار ہماری مانگ تو جائز ہے ہمارے بیپل جی میتر ہیں جو انہوں نے جو بتایا کہ اگر ہم کوئی پوڈکٹ بناتے ہیں تو یا تو ہم کو ہمارے پوڈکٹ کو کوئی مارکٹ ملے یا ہم سرکار کو دیں یہ سرکار کی جمعواری بنتی ہے کہ اس پوڈکٹ کے بھیلو کے چاہیے وہ اس کو ملے یہ اگر ہم لوگ کا چاوال جو ان کو پیڈی ایس میں باتنے کے لیے جرورت ہے اس چاوال کو ہمارے میل سے سرکاری در پہ اگر خرید کر لیتے ہیں تو ایک ہم لوگ مارکٹ میل جائے گی اور کسان کو بھی ہم لوگ اس ریٹ میں ہمارے مانگ رہے گا ہمارے چاوال کو سرکار لے مطلب کہنے کرتے اور کوئی اجلی برانے کی آپ پاس سکیم ہو تو آپ رکھ سکتے ہمارے چینل کے مادل سرکار سے پہلے بارہ چیز سسٹم تھی وہ تو ہوا نہیں اب اس سسٹم سے لوگ کام کر رہے تو کب تک آپ لوگ اگر سرکار سے ہمارا یہ بھی سوال ہے جو کیا اس کو لے سرکار سے آپ لوگ ملے ہیں مانگ رکھے ہیں کچھ آپ مانگ ہیں سرکار سے تو ہم لوگ نے بہت بار پٹنا میں ریلی ہم لوگ نے کیا ہے گاندھی میدان میں بھی سرکار کو ہر آستر پر روزگار اس کے اوپر کوئی اسواسن سرکار کے دوارہ نہیں مل اوڈیوگ بیبھاگ سے ہم لوگ نے سمپر کیا تو اوڈیوگ بیبھاگ کا کرنا ہے کہ جو خریداری ہے وہ اس منعہ سیفشی آتا ہے اس میں کون بیبھاگ میں آتا ہے خاد نیگم میں آتا ہے دوسرا بیبھاگ ہمارا دوسرا بیبھاگ ہے خاد پورتی میں آتا ہے اس لئے ہم لوگ اس میں کچھ ہستشپ نہیں کر سکتے آپ بتائیں جو آپ کتہ دن سے ضرور ہیں آپ کی سمجھ 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 چاہتے ہم لوگ خندانی اسی بیسا شروع ہے دکھئے اس میں دو پہلو ہے تو میرا یہ کہنا ہے کوئی بیسا سرکار لگواتی ہے کوئی سرکار جیسے مالی ہو تا پھول کو اپنا سوشتہ ہے سرکار کام ہے ہم لوگ بڑا بڑا انجسری ہے پہلو سال چمان تھی چلو کرنے کری کری کرو نا کو پنجاب میں جتنے کسان ہوتے سار 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 کر لیتی ہے چونکہ وہ وہاں بہت کچھ کچھ ہوتا ہے کھلا سب جانتے پیپر 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 سار سار ہوتا نہیں کرتی ہے تو وہاں کچھ چاول بنتا ہے تو بنگال بھی ہم لوگ مارتی ہے چونکہ ہم لوگ بھی چونکہ بگتا ہے تو چول لے اس نا کر نور بھی سار بڑی مل جتنی لگی ہے دونوں تب سے ماری گئی بھنگال بھنجاب 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 بھنگ مانگ ہے سرکار جو ہے دو حی اچھ رب میں موضی گورنمنٹ نے نمش جاری کیا تھا کہ دوسری حرط کرانتی کے بھنجاب بھنجاب بھنگال کو اس کو یہ کر چکی ہے بیہار سرکار چاہیے کہ وہ حرط کرانتی کے لئے جو بھنج چنجل دپو دی دی ہے پلنگ کرے اور آپ بن بھنج 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 آپ کی آپ کا مانگ ہے وہ سرکار 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 کراتے اور سی بھی کراتا تو اس ریٹ میں ہم لوگ اس ریٹ ملے جو ریٹ میں لیتا ہم لوگ اس ریٹ ملے ہم لوگ اس ریٹ ملے گا ہم لوگ کوئی پرسانی نہیں ہے چاول تو اس ریٹ میں بھگتا نہیں ہے دھان اس سے بڑھ کے لینا پڑتا ہے دیکھ رند کمار جی جہاں تک ہم اب ماملہ کو سمجھے ہیں جو آپ لوگ جو جو ایسیوشیوشن کے میمبر ہیں ان سے جو ہماری بات رہی ان لوگ کہنا سرکار سے نہ تو اجیت انہیں ساہتہ ملی ہے نہ ان کی مان کو دیکھا گیا ہے نہ ان کو نوٹیس لیا گیا ہے اور اس سبھی کارنوں سے جو ہے رائیس میل پہ ایک سنکٹ آن پری ہے اب آپ کی جو بات ہے ہم اس میں ایک تحقیقات کریں گے ہم پوچھیں سرکار تک جنت تک پہنچ آن آپ کی جو بات ہے ہم آپ کی بات سے جہاں تک ہمیں لگا جو FCI سسٹم کی وہ کافی پاردرسی تھا آپ لوگوں کے لئے اور اس کا انٹریسٹ بھی اس کو سرکار سے جس طریقے سے وہ نوڈل ایجنسی SFC کو بنیا ہے وہ نوڈل ایجنسی یہاں FCI کو بنا دے نیفیڈ کو بنا دے اور ملر کو بنا دے منوپولی مارکٹ میں ٹوٹ جائے گا اور جس ریٹ میں SFC پیک سے چاول لیتی ہے اس ریٹ میں ہم ملر دینے کے لئے تیار ہیں آپ ہم لوگوں سبھی چاول لیجئے تب ہی نہ ہم جب آپ ہی کے ریٹ میں دھان ہم بھی کھر دیں گے اور آپ کے ریٹ میں اگر چاول کا اور بڑھانا ہوگا FCI کو اور نیفیڈ کو اور ساتھ ساتھ میلر کو بھی نوڈل ایجنسی بنائی ہے یا لے بھی لگائی ہے جو FCI اور میل کے بیچ میں نوڈل ایجنسی ہے وہ گھوس گئی ہے تو اگر اس کو رہانے دیا جائے تب آپ لوگ کام کریں گے سرکار ہے کی اس کے پاس بورا کھر دینے نہیں ہے اب بورا نہیں بورا کیا بھاو میں اس کا چاول جمع نہیں ہو رہا ہے پی اس کا چاول ملنگ کر کے بورا کیا بھاو میں نہیں جا رہا ہے چاول سڑ رہا ہے اس لئے ہم کو کہنا ہے آپ نوڈل ایجنسی بڑھا دیجئے ایف سی آئی تو بہت بڑا سنسطہ ہے ایف سی آئی کو لگا دیجئے اگر ایف سی آئی لگ جائے گا تو میلر کو اگر نوڈل ایجنسی نہیں بھی بنائیے گا تو میلر سا ٹیک کرے گا آپ یہ بھی کہنا ہے جو ایف سی آئی جو تھی وہ کافی پروفیشنل تھی اور ایک دھنگ سے کام ہوتا تھا آپ لوگ بھی صحیح تھے ان کے پاس جو ہے نا کوئی پلان ہے نا کوئی سسٹم ہے نا کوئی یہ ہے اور ان کے پاس سسٹم نہیں رہنے کے وجہ سے ایک پچیس پرسنٹ بھی کھرید نہیں کرتے ہیں پرتی پیکس مطلب کہ پرتی پنچائت چھے آزار سے آٹھ آزار کیونٹل کھرید تے ہیں جب کی ایک پنچائت میں کم سے کم کوئی ایسا پنچائت نہیں ہوگا جہا 30 آزار میل ہے اس پورا کیمور بھوہ مہنیا ڈہری آن سون تمام جگہ کے بات کر دیا جائے کتنے میل ہیں رائس میل ہم کو لگتا ہے کہ رہتاس جل میں چار جل ملا کتنا ہوگا چار ہزار پاس کتنے میل بند ہے یا کتنے میل چال ہو سو میل سے زیادے جو نوڈل ایجنسی جو ٹیگنگ ہے وہ ہی میل چل رہا باقی میل ساری بند آپ پاس کتنے میل تھی ہمارے پاس میل تھی میل تھا بند ہے آپ لوگ چلانے کے لئے چھک ہیں نہیں ہم لوگ چلانے کے لئے چھک نہیں ہے یہ جو کرونا ہماری جو آیا پوری دنیا ترست ہے سارے لوگ روز ٹی بی چینل پر پر چار کر رہے پورا دیس دنیا سارا جہان جہان ہے تو جہان ہے لوگ کر اور ایسے حالات میں سرکار کے آنکڑوں کے مطابق سرکار دوا کر رہے چوبیس لاکھ مجدور ہمارے آگیا ٹرین سے ریجسٹر کر کر پیدل بھی آئے ہیں یہ چالیس لاکھ بھی ہو گئے ہوں گے سرکار کے پاس ایک نرے جنہ ہے جس کو ہی کام دیں گے اور وہ نرے گا ماتر پندرہ جون تک چلے گا بلکل اگر بات آتی ہے جو بات ہوتی ہے تو ہمارا بھی سرکار سے آگرہ ہے جو اگر ہم سچ میں چاہتے جو ہمارے یہاں کے مجدور باہر نہیں جائیں جس طرح پلائن کی جو حقیقت سامنے آئی ہے اس کو اگر روکنا ہے تو سچ میں جو ان لوگوں کا مانگ ہے اس کے جرور لوگوں کو رجگار مل سکتا ہے کیونکہ لوگ جب جو میل چالو صحیح باز آپ اتنا کہہ رہے چار جار کس پاس میل ہے آج 100 میل بھی مشکل سے چلنے پار رہا ہے لیکن اب ہم یہ چاہیں گے سکتا کہنا کہنا کہ تتکال پربھاؤ سے جتنا ایسیٹ اس کو آرثیق پیکیج دے کر چالو کر دیجی ہم مانگ یہ کرتے ہیں کہ ہم سرکار کے سوہیو کرنے کے لئے میل چالو کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں سرکار کی جبان رہ جائے گی سرکار اپنے جبان پر اول اتر جائے سرکار کہ ہم مجدور کو کام دیں پر مجدور کو کام دیں گے تتکال پربھاؤ سے اگر مل چالو ہو جائے گا تو یہ سرکار کے سوہیو کرنے کے لئے کہ جتنے میل پڑے ہو ہیں یا جتنی بھی فیکٹری ہیں چاہے سیمنٹ کی فیکٹری ہو چاہے گنہ کی فیکٹری ہو سب کو تتکال پربھاؤ سے چالو کر آئیے اور سب کو روز گار دیجئے بلکل آپ کی بات کہ نہیں کہ بلکل صحیح ہے کہ ہم 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 پاس چیزیں ہیں پرانی چیزیں ہیں جنہیں ہم پھل ہم چیزیں ہیں جنہیں ہم بات سے کہیں کہیں یہ ضرور ہے اور چیز ہم اور جانا چاہیں گے جو جس پرکار سے آج ڈیجیٹل کا یوگ ہے آہ ویڈیو کور پرسنگ کے مادیم سے تمام چاہتے ہیں آپ سے بھی ڈیجیٹل کے مادیم شروع برو ہو اگر آپ کی مانگ ہے تو مانگ رکھ سکتے ہیں ہم ڈیجیٹل مادیم سے بھی مانگ رکھ سکتے ہیں اگر مکھ مانتری بھی بات کرنا چاہیں گے تو بات کرنے تیار ہوں اپنی مسویرہ دینے کے لئے تیار لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہوا ہے آخر اگر مان لیجیے یہ ایک لوگتانترک دیش ہے سب کو بات رکھنے کا عدیقار ہے اور اپنی بات کو منوانے کا بھی عدیقار تو نہیں لیکن لوگ مان لیجیے اب اگر نہیں ہوتی چیزیں تو آپ لوگ آگے سنیل جی سنیل جی کو چالی سال پہلے سے مل ہے چالی سال پہلے سے مل ہے لیکن آج دیکھ لیجیے دسہ مل کی آپ راستے سے آئے ہوں گے تو ایک جکھنی پھول پڑتا ہے پھول پر دو دو مل کھڑی ہے سول ٹرن کا پھڑا ہے مارکٹ بیروزگار کی طرح پڑے ایک سامانیت بیاکتی جس کا ایک سامان پورے پرکھنڈ اور جلہ میں تھا آج وہ مل جس کا بند ہے یہ مرنے تُل ہے ہم ابھی بتا دے درسکوں کو جو ساسا رام میں ہے اور ساسا رام کو کہا گیا ہے دھان کا کٹورا بھی کہا اور چاول کو لے کر کہ چاول میل کا برا ادیو گئے اور چاول یہاں سے انپورٹ بھی ہوتا ہے چاول باہر تک جاتی ہے اور لیکن ان جو میل مالکوں کی سمسیہ ہے انہ کا کہنا ہے جو 2010 کے بعد جو پولیسی بنی ہے ان سے ہم لوگ کافی سنکٹوا ہے آج ہم لوگ سرک پہ کھرے ہیں جن کے پاس چار چار ملے تھی آج ان کے پاس ایک بھی ملے نہیں سب میل بند ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے ہمیں سرکار پرانی چیز ہیں اس کو ضرور ان سرک کیا جانا چاہیے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سماجی کشتر کے بات کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن سے ہم نے آپ کو ملوائی ان لوگوں کا بس ایک ہی پیرا ہے جو آج ہم لوگ سرک پہ ہیں سرکار ہمیں مدد کرے ہمیں ہم سے بات کرے تاکہ ہم لوگ اس ادیو کو پھر سے پیدا کر سکے پھر سے ڈیبیت کر سکے ایسے ہم آپ پہ پہنچتے رہیں گے ہم 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 دکھ ہیں پیرا ہیں جو بیپاری ہیں جو بھی لوگ ہیں ہم ہم کو اپنی پیرا بتا سمجھ بتا ہم ان کی